ویلکم دوستو بڑی خبر کے وارے میں بات کریں گے جو کیا رہی ہے تلنگانا سے جیہاں تلنگانا کے چیف منسٹر چندر شکر راؤ نے بھی نرسی اور نپی آر پر ریزلویشن پاس کیا ہے جیہاں اس سے پہلے جن سٹیٹس نے نرسی اور نپی آر پر ریزلویشن پاس کیا تھا ان سٹیٹس میں سے دلی بنگال راجستان پنجاب کیرلا اور بیہار نے نپی آر اور نرسی کے خلاف اپنی آواز اسیمبلی میں اٹھائی تھی وہیں اب جو خبر آ رہی ہے تلنگانا سے کہ چندر شکر راؤ نے نپی آر اور نرسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے جیہاں آسد الدین اوئیسی اور ان کے جو بھی پارٹی لیڈر ہیں ان کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے آسد الدین اوئیسی نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ کیسے نپی آر پر پہلے چندر شکر راؤ کا بیان آیا تھا کہ انہوں نے اس پہ سمرتن جتاتے ہوئے کہا تھا کہ نپی آر ہوگا لیک اس بار کتنی کڑی محنت اور احتجاج کے بعد آج یہ وقت آیا ہے وہی سرکار جس نے پہلے سمرتن دیا تھا نپی آر اور نرسی پر آج ریزلیشن پاس کر رہی ہے تو جو لوگ بھی اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی محنت ضائع نہیں گئی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر نکل کے اور خوشخبری بھی ہے لوگوں کے لیے جو سڑکوں پہ بیٹھ کر کے اس قانون کے خلاف ویرود کر رہے ہیں اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ تلنگانا نے نرسی پر ریزلیشن پاس کیا ہے کہ آ آپ امید کرتے ہیں کہ اور بھی اس سٹیٹ ایک ایک کر کے اس قانون کے ویرود میں ریزلیشن پاس کرے گی اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں